سامنے آپ کو نظر آ رہی ہے بیلڈنگ یہ سنگاپور ایمیگریشن کی بیلڈنگ ہے اور یہ جو سامنے والی جو بیلڈنگ ہیں یہ ساری سنگاپور گئے ہیں اور میں ویڈیو بنا رہا ہوں ملیشیا میں کھڑے ہو گئے یہ جو بیلڈنگ ہے یہ ملیشیا کی ہے اسلام علیکم گوڈ مارننگ ویلکم بیک ٹو میوٹیوب چینل آج آجی دس محرم اور میں نکل چکا ہوں اپنا سمان لینے کے لیے صبح صبح میں نے مو بھی نہیں دویا اور ویسے ہی نکل چکے ہیں کیونکہ آج ہم سب لوگوں نے اپنے دوستوں کو انوائٹ کیا کھانے کے لیے تو وہ سب لوگ آ جائیں گے ان کی تیاری کے لیے ہمیں کوئی سامان لے کے نہ تھا مو بھی نہیں دویا مو بھی ایسا ہی ہو گیا کہ دویں بھی اور نہ بھی دویں تو ایک جیسا ہی ہے پھر چھوڑے ہمیں کس نے دیکھنا ہے گنگالی کی دکان پہ پہنچ چکے ہیں اور آج دیکھتے ہیں کہ کیا کیا چیز ہیں یہاں سے لیتے ہیں تو شاہ جی دیکھیں کہ کیا کیا چیز چاہیے اور وہ لے لیں اور پھر مجھے یاد ہے جی ہمیں جو سب سے پہلے کام کرنا وہ ہمیں لینا ہے جی آٹا تو میں چلا گیا آٹے والی سائٹ پہ اور مجھے نظر آ گیا آٹا دو پیک میں نے آٹے کے اٹھائے اور اس کے بعد مجھے ایک اور چیز نظر آئی اور دیکھنے میں عجیب لگ رہی تھی میں پاس گیا تو دیکھا تو وہ عام تھے لیکن یہ جو عام تھے یہ عجیب کلر کے تھے لال کلر کے تھے اور دیکھنے بھی کچھ اور ٹائپ کے لگ رہے تھے خیر جو بھی تھے میں نے چھوڑ دیا ان کو وہیں پہ جہاں سے اٹھایا تھا اور یہاں پہ ایک کاؤنٹر پہ میں ہمارا بیل ہو رہا ہے بنگالی بھائی ایسے سیرے تھا جیسے اس کی وائف چھوڑ گیا اس کو تو ہم آگے چلے گے دوسری دکان پہ وہاں سے لیے ہم نے مرگی اور مرگی والا بھائی بولتا ہے کہ آج آپ کو خود کاٹ نہیں پڑے گی تو شاہ جنہیں کاٹی اور اس کے بعد جو ہمیں لینا تھا لیمن لیمن اس لیے لینے تھے کیونکہ ہم نے بنانا تھا لیمن پانی تو اس کے لیے ہمیں چاہیے تھے کچھ لیمن وہ لیے اور اس کے بعد بہت زیادہ تھی ناشتہ بھی نہیں کیا تو یہ کچھ بریٹ تھے یہ میں نے اٹھائے ان کا سب کچھ لینے کے بعد پھر ایک اور میں چیز یاد آئی کہ یار ابھی تو تیل بھی نہیں ہے سمان لیا گاڑی میں چلے گے دوبارہ ایک اور دکان پہ گئے اور وہاں پہ جا کے مجھے نظر آیا ایک نیپالی بھائی جو ابھی نیپال سے نیا نیا آیا تھا اور میسیج کر رہا تھا شاہد اپنی گھرفنڈ کو کر رہا تھا اس کو میں نے بولا کہ یار مجھے تیل دو اور اس کی میربانی کے اس نے مجھے دو تیل دی ہے اس کو میں نے بولا تھا حالانکہ تین دو اس نے بولا کہ نو بھائی دو ہی علاوہ بھائی نے مجھے بولا کہ ویڈیو کیوں بنا ر دو ہوں وہ بولتا یہ لو میرا نیٹ اوپن کرو یوٹیوب کھلو اور اپنا چینل اپنے حات سے سبسکرائب کرو میں نے بھی اس کو بولا کہ مجھے بھی سبسکرائبر کی اس طرح ضرورت ہے جیسے پاکستان کو ڈالرز بھی ضرورت ہے میں نے اپنے حات سے اپنا چینل اوپن کیا اور اپنے حات سے ہی سبسکرائب کیا دل کو بہت زکونگ ملا اور اس کا بھی دنیا واد کیا اب باری تھی پاکستانوالوں کو جگارORA نہیں کی کیونکہ جنЛ کی اس کو میں نے بولا تھا کہ مجھے دو تین پیکٹ دو لیکن اس نے نہیں دیئے پھر مجھے یاد ہے کہ میں نے شاہ جی کو بولا کہ آب ہی در آؤ اب دو پیکٹ آپ لو تیر گئے اس طرح ہمارے پاس پیکٹ ہو گئے چار اور یوں ہم نے پاکستانو والا کلی آزمایا اور ہم کامیاب ہو گئے شاہ جی نے بولا کہ لوگ گھر میں جو ہیں وہ زیادے ہیں تو اس لیے کوئی بسکٹ وغیرہ کوئی بریٹ وغیرہ اور لے لیتے ہیں کیونکہ سب نے بھی ناشتہ کرنا کسی نے بھی ناشتہ نہیں کیا تو ہم چلے کے جی بسکٹ والے سیکشن پہ اور شاہ جی کو کوئی بسکٹ کرے پسند نہیں آ رہے تھے میں نے بولا شاہ جی کوئی بھی لوگ کھائی لیں گے یار کیا اتنے نخرے کرنے ہیں جو بھی ملے بسم اللہ پڑھ کے کھا جائیں گے کوئی بات نہیں ہے لیکن ہمیں پھر کافی دیر کے بعد خجل خوار ہونے کے بعد ظلیل و خوار ہونے کے بعد آخر کار یہ پسند آئے یہ اوپر والا پکڑ لو یہ والا آن جی یہ والا یہ والا یہ دیکھنے میں برا لیکن ہے اچھا کے بعد چنا ہم پہنچے کانٹر پہ اور یہ چشمیش بھائی بہت سیریز موڑ میں تھے جیسے مارنے والی جو مج ہوتی ہے تو خیر ان کو کانٹر پہ پیسے دیئے اور ہم نکل پڑے اپنے گھر کی طرف گھر پہنچے تو دیکھا جی سنیارہ سا فول فارم میں ہے اور آج پتا نہیں کیسے صفائی کے موڑ میں تھے اور جو کہ فول فارم میں صفائی کر رہے بہت زیادہ لگ چکی تھی سب کو بولا کہ آٹا بناو اور یہ جو بھائیں آٹا بنانا لگے اور ہمارے مرگ چنے فول تیار تھے آئے ہائے کیا کہنے ساتھ میں جی گرما گرم روٹیاں بھی بننی جا رہی تھی بس یہ ہاں جی ہمارے آسان بھائی جو کہ لانگری کا کام کرتے ہیں کیونکہ ان کی ڈوٹی ہے جو بھی کرمیں پکے سالن یہ سب کو بانٹ کے دیتے ہیں پریٹ گرمیں ڈال کے دیتے ہیں یہ سب دوست کھانا کھانے لگے اور آج تھا جمعہ اور میں اور احسن جو تھا جمعہ کے لیے نکر رہے تھے اور احسن کو میں گو رہا تھا کہ ہم لیٹ ہو چکے ہیں یہ موچوں کو بعد میں سیٹ کرنا یہ آپ کو جتنی بھی بیٹ نظر آ رہی ہے جتنی بھی ٹریفیک ہے یہ سب لوگ جمعہ پڑھنے کے لیے ہیں ما شاء اللہ یہ ہمیں بہت زیادہ لوگ جو جمعہ پڑھتے ہیں اور یہ جمعہ پڑھنے کے بعد لوگوں کو تھنڈے تھنڈے گولے دے رہے ہیں تاکہ گرمی میں لوگوں نے جمعہ پڑھا اور تھنڈے ہو جائیں جمعہ پڑھنے کے بعد ہم نکل پڑھے اپنے گھر کی طرف گھر میں دیکھا تو کافی زیادہ دوست اور آ چکے تھے اور ما شاء اللہ سب لوگ کھانا کھا رہے تھے اور گپیشہ پہ مارے تھے کیونکہ دس محرم کا دن تھا تو سب کو انوائٹ کیا تھا کھانے پہ سب لوگ آئے تھے بہت مزہ آیا جدا میرے ساتھ ہیں جس سنیہا صاحب اور یہ بہت ہی امپورٹنٹ کوئی بات میرے ساتھ کہا رہے تھے اور ساتھ میں ناک بھی اپنا صاحب کہا رہے تھے جہاں ہم نکل چکے ہیں جی اپنے ایک اور سفر کی طرف میں اور ساکیب آج ہم جا رہے ہیں دوستوں کو ملنے کے لیے جو ہم سے دور چلے گئے ہیں اور ان کے لیے کچھ کھانا تھا راستے میں دیکھا جی ہماری جی لادو رانی ہے اس کا پانی ختم ہو گیا سوچھا اس کو پہلے پانی فل کر لیں اور پھر چلے پانی مطلب پیٹرول اس کے بعد ہم دوبارہ نکل پڑے ہیں یہ وہی بلڈنگ ہے جو میں نے پہلے آپ کو بتائی ہے کہ اس کے دوسری طرف سنگاپور کی امیگریشن یہ جو بلڈنگ آپ کو نظر آ رہی ہے جناب یہ ساری بلڈنگ جو یہ ملیشیا میں ہے اور یہ وہ آپ کو سامنے بالکل بلڈنگ نظر آ رہی ہے یہ جو میں نے کلوز کیا ہے ابھی یہ امیگریشن ہے جی سنگاپور کی اور یہاں پہ ہمارے جو پشینیں ہیں وہ فل فارم میں تھے تصویریں بھی بنا رہے تھے یہ والے جو بلڈنگ ہے وائٹ کرر کی یہ سامنے سنگاپور ہے اور درمیان میں یہ آپ کو چھوٹا تھا جیل ٹائپ نظر آ رہی ہے یہ جی ان کے درمیان میں ہے سنگاپور کے اور ملیشیا کے لیکن وہاں پہ اب جا نہیں سکتے یہ ہے یہ ہماری سیٹی جوہر بارو جہاں پہ ہم لوگ رہتے ہیں ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت نظارہ موٹر سیکل کے اوپر آپ کو میں اس کا نظارہ دکھا رہا ہوں ساکب نے آئی فون کا کور لینا تھا ہم پہنچے شاپنگ مال اور وہاں پہ دیکھیں موبائل کی شاپز وہاں پہ بہت زیادہ رشتہ اور ساکب کا موڑ بدل گیا اور کہتا ہے پھر کسی نہیں لے رہے گا آج کی یہ تھی چھوٹی سی ویڈیو امید کرتے ہیں آپ لوگ کو پسند آئیے ہوگی اگر پسند آئیے تو چینل کو سبسکرائب کریں تھینکیو سو مچ اپنا بہت سارا خیار رکھیے ہنستے رہیے مسکراتے رئیے اللہ حافظ پاکستان